بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج میں آپ کو ایک خوشی کا ایبنٹ تھا وہ دکھاؤں گی اور یہ تھا جی میرے بھانجے کی رسم تھی اور بات پکی ہونے کی رسم تو ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں پہ شارف احسل پی ایف میوزیم کے پاس ہم گزر چکے ہیں بچوں نے خوب ہرلا گلہ کیا ہوا تھا اور بہت اچھا موسم بہت اچھا تھا شکر ہے اللہ کا کہ کراچی کا موسم آج بہت اچھا تھا اور ہم لوگ جا رہے ہیں جی اسٹیل ٹاؤن پہنچ چکے ہیں بلکہ اور اسٹیل ٹاؤن کا بہت ہی خوبصورت سا ماحول سرسبز اور پیارا سا ہمیں شروع سے یہ بڑا جو ہے نا اچھا لگتا تھا ہم آتے جاتے ہیں بچپن سے ہی لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہماری قسمت یہاں لکھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ جوڑے بنانے والا ہے اور جو کام ہو رہا ہو اس میں خوش ہونا چاہیے اور اس میں رب کی رضا کو سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے دلوں میں یہ چیزیں ڈالنے والا ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا سا گرین جو ہے نا ان کی گرینری اتنی ہے یہ کتنا خوبصورت سا ماحول ہے یہاں پر یہاں جب ہم آتے ہیں تو ہم ہمیشہ یہاں کی ویڈیوز ضرور بناتے ہیں کیونکہ یہ ایسے لگتا ہے ہمیں کہ جیسے ہم اسلام آباد پہنچ گئے ہیں تو بہت ہی آج خوشی کا دین ہے ہمارے لیے اور بڑا مزہ آیا اس پروگرام میں اور اس کے لیے ہم نے بڑی تیاری کی بڑا جو ہے نا وہ سوچا سمجھا کہ ہم کس طرح سے کریں گے پلان کیا اور بہت ہی پیاری سا جو ہے ہمارے کے ایوینٹ ہو بھی گیا ہماری برائیڈ پیاری سی معصوم سی چھوٹی سی برائیڈ ہے اور جانے سے پہلے ہم نے جانے سے پہلے حسب عادت حسب توقع اور حسب موقع بڑی پیاری بیاری سی تیاریاں ہوتی ہیں لوچی اگر کسی کا دل چاہ رہے تو مٹھائی کھا سکتے ہیں آپ اور ضرور چیک کیجئے اور یہاں پہ جو ہے وہ میں اور میرے ساتھ میری بھانجی آئے ہوئے تھے ہم نے جو ہے یہ پیکنگ وغیرہ کرانی تھی کچھ چیزوں کی وہ ہم نے کروایا اور پھر ہم نے جانا تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم خود ہی آج کروا لیں کیونکہ جو ہے وہ یہ نہ ہوکے ہم لوگوں نے کام ڈیوائیڈ کر لیے تھے تو ہمارے حصے میں یہی کام آیا تھا کہ ہم نے یہ ساری پیکنگ وغیرہ کروانی تھی اور پھر ہم نے جانا تھا دو بجے ہمیں نکلنا تھا وہاں پہ ہم نے کھانا کھانا تھا کھانا کھا کے اور پھر رسم کر کے اور پھر واپسی بھی آنا تھا گھنٹہ کا ایک گھنٹے کا سفر تو ہے تو اس لیے ہم اس حساب سے جو ہے نا وہ اپنی تیاری کر رہے تھے اور یہ دیکھیں کتنی پیاری سی باسکٹ بنوائی ہے ہم نے اور خوبصورت لگتی ہے بچیوں کے بہت سے ارمان ہوتے ہیں بہت پیار سے ہم نے جو ہے وہ یہ چیزیں بنوائی اور خوشی خوشی جو ہے وہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگ کی جو ہے وہ خوشیاں قائم دائم رکھے دونوں گھروں کی آپ اللہ تعالیٰ جو ہے نا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگ کی جوڑی سلامت رکھے اور بہت ہی اچھے سے جو ہے نا ماشاء اللہ سے اپنی لائف کو گزاریں اور یہ دیکھیں جی یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں رسم کرنے کے لیے اور رسم کرنے کے لیے ہم لوگوں نے جو ہے وہ آرینج کیا کچھ چیزیں آرینج کر لی تھی اور بس کچھ اتنا زیادہ تو ہم نے نہیں کیا تھا لیکن بس جو ہونا ہوتا ہے وہ جلدی جلدی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت اچھا ہو گیا بات پکی ہم لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر اچھے طریقے سے بات کی کیونکہ دونوں گھرانے بچپن سے جانتے ہیں ایک دوسرے کو فیملیز ایک دوسرے کو جانتی ہیں دولہ دولن جانتے ہیں ماں باپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں کوئی کوئی ٹینشن نہیں کوئی پرابلم نہیں کوئی مسئلہ مسائل نہیں تو سب جو ہے نا وہ خوش باش تھے لڑکی کے بہن بھائی بھی اور لڑکے کے بھی فیملی یعنی کہ ہم لوگ بھی تو الحمدللہ آپ لوگوں سے دعا ہے دعا کی اپیل ہے کہ ہمارے اس جوڑے کے لیے پیاری پیاری سی دعائیں کریں اور ہمارے لیے جو ہے وہ بھی دعا کریں اور یہاں پر ہم لوگوں نے چھے بج کے تھے چھے بجے ہم نے واپسی کا سفر کیا کیونکہ ہمارا دل تھا کہ کیونکہ لمبا سفر ہے گھنٹا تو لگ جاتا ہے واپسی میں آنے کے لیے تو رات ہونے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے ٹائم پہ گھر پہنچے تو بس ہم لوگ نکل آئے ہیں یہ دیکھیں سورج بلکل جو ہے نا وہ ڈوبنے والا ہے بہت ہی خوبصورت کراچی کی شام اور سورج ماشاء اللہ اتنا پیارا سا عروج پہ ہے بھئی گرمی تو ہے ہی لیکن یہ گرمی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شام کراچی کی ویسے بھی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہاں پر یہ جو ہوا ہے ہمارے سمندر کی یہ ہمارے موسم کو متعدل رکھتی ہے لیکنے